اسلام علیکم دوستو اسلام آباد پاکستان کا خوبصورت دار الحکومت اپنی غیر معمولی خوبصورتی پر امان ماحول اور حالی معیارزینی کے لیے جانا جاتا ہے اپنی قدرتی نظار اور قدرتی حزن کی وجہ سے اس شہر کو دنیا کا دوسرا خوبصورت ترین دار الحکومت قرار دیا جاتا ہے شہر ہے تنگیز سیر تفریقی مقامات ازری کانی پینی کی جگہ سرسبز و شادہ پارک تفریق سرگرمی کے بہت سے مقامات سے بہت کچھ سے برا ہوا ہے تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا کانڈاؤن نمبر ایک فیصل مسجد فیصل مسجد اسلام آباد کے مشہور ترین جگہوں میں سے ایک ہے فیصل مسجد کو پاکستان کی سب سے بڑی مسجد ہونے کے ساتھ ساتھ جنوبی ایشہ کی سب سے بڑی مسجد کا احساس بھی حاصل ہے فیصل مسجد پاکستان کی دار الحکومت اسلام آباد میں ہے جو شہر کے بالکل آخر مارگلہ کی پہاڑوں کا خوبصورت منظر پیش کرتا ہے مسجد کا کل رقبہ پانچ ہزار مربع میٹر یا اکن میں ہزار نو سو چورسی فٹ ہے اس مسجد کی تعمیر کا انداز بہترین ڈیزائن پر چار منار ہے مسجد کا جدید بنایا گیا ہے اور اس پر ترق فن تعمیر کے اکسی کرتی ہے یہ مسجد اسلام آباد کے مشہور ترین جگہوں میں سے ایک ہے اور اس کے ارگر کی ہریالی اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے یہ مسجد اسلام آباد کے بہترین پرکشش ہے اس مسجد کو دیکھنے کے لئے لوگ دور دور سے آتے ہیں نمبر دو دامنے کو دامنے کو مرگلہ کی پہاڑوں کے وسط میں واقعہ سب سے خوبصورت قدرتی جگہ اور چھوٹی کا پہاڑی باغ ہے یہ سطح سمندر سے تقریباً چوبی سو فٹ اور اسلام آباد شہر سے پانچ سو فٹ کی بلندی پر ہے یہ رہائشوں کے ساتھ سادر اور حکومت میں آنے والوں کے مقبول منزل ہے سردیوں میں بندر ایک عام نظر آتی ہے براباری کے دوران چیتا اکثر مری کی انچائی پہاڑوں سے اترتے ہیں دامنے کو پیپر سوہار کے راستے میں سیاہوں کے لئے سب سے انچا مقام ہے یہ ایک ورست پوائنٹ ہے جو مرگلہ کی پہاڑوں کی چھوٹی پر تقریباً تین ہزار چھے سو فٹ کی بلندی پر واقعہ ہے یہ پہاڑیوں کا ایک حیرت انگیز سیاہتی مقام ہے جہاں سے اسلام آباد اور افق پر فیصل مزید کو خوبصورت نظارہ کیا جا سکتا ہے نمبر تین لک ورسہ میوزم لک ورسہ میوزم کا مطلب ہے لوگوں کی ویراسی جگہ اسلام آباد میں دیکھنے کے لئے ایک خوبصورت جگہ ہے اس میں پاکستان کی تاریخ اور متنہوں ثقافت کو ظاہر کرنے کے لئے مختلف نوانے رکھے گئے ہیں یہ تقریباً ساٹھ ہزار مربع فٹ کے بڑے رگبے پر مخید ہے جو اس اسلام پاکستان کا سب سے بڑا میوزم بناتا ہے یہ ایک ہی وقت میں تین ہزار سے زیادہ زرین کو ارجس کر سکتا ہے اس وسیع میوزم میں ثقافتوں کو موجس میں پولٹری تصویرے اور لک موسیقی کی شکر میں دیکھانے کے لئے کئی نمائشی حالے اس کے علاوہ لک ورسہ میوزم میں لک کو کلاسکی دون پر کتابوں کا مجموعہ نیلامی کے لئے موجود ہے یوناسکو کے ساتھ کام کرتے ہوئی اس میوزم میں تنظیم کی عطیہ کردہ نورداد کو محفوظ رکھتے ہوئے اس کی اچھی طرح دیکھ بھائی کی گئی ہے نمبر چار سیدپور گاؤں سیدپور ویلج دارالحکومت کے اہم مقامات میں سے ایک ہے اور اسلام آباد کی مشہور پکنک مقامات کے طور پر نشان زد ہے سیدپور ایک پرانا قصبہ ہے جس میں عظیم تاریخ ہے جو مرگلہ پہاڑوں کے قریب واقعہ ہے جہاں آپ مندر اور سکھ گدوارہ جا کر اس جگہ کی پیچھے چھپی ہوئی تاریخ کے بارے میں جان سکتے ہیں یہ گاؤں اس صداقت سے بڑا ہوا ہے جو جدید صدی کے امتزاج اور ہندو تاریخ مقامات کو سیریو اور گلیوں میں گمنی کیلئے بہترین بیرونی چہل قدیمی کیلئے ملا دیتا ہے سیدپور کچھ عرصے سے ایک ہندو گاؤ رہا ہے جہاں ہندو فرستار اور دور دراز مقامات میں عبادت کیلئے جمع ہوتے ہیں اس بستی کے اثاری ذرین کو نظر آتے رہتے ہیں جب آپ اس گاؤں میں داخل ہوں گے تو آپ قدیم فنپارت دیکھ کر حیران رہ جائیں گے اور رہائشو کی روایتی طریق زندگی سے نتوفندوز ہوں گے جہاں وہ سڑکوں پر ستار بجاتے ہیں نمبر پانچ پاکستان یادگار پاکستان یادگار ایک قومی یادگار اور عجیبگر ہے جو دارالحکومت کے علاقے میں مغربی شکر پڑیا پہاڑیوں پر واقع ہے یہ اسلام آباد میں دیکھنے کے لئے بہترین مقامات میں سے ہے جہاں آپ قوم کی شاندار یادگار سے لطفندوز ہو سکتے ہیں یہ یادگار پاکستان کے لوگوں کی اجیدی کی علامت ہے جنہوں نے اپنے آج کو ایک روشن مستقبل کے لئے قربان کر دیا ہے یادگار مغلے طرز تعمیر کی تصویر کشی کرتی ہے جہاں اس تصویر حکومت نے پہلی بار دو ہزار دو میں کیا تھا یہ جگہ ایک آنگن کی بنیاد پر مشتمل ہے جسے ماربل میں بنایا گیا ہے جس میں ایک حبوب الوطن کارڈانچا شامل کیا گیا ہے تاکہ دارالحکومت کا پرندو جیسا نظارہ کیا جا سکتا ہے یہ آپ کو تعریف میں چھوڑ دے گا جہاں آپ یادگار کے ارگر گوم سکتے ہیں یہ جگہ پنکڑیوں کی شکل کی شنا سے متاثر ہے جسے مکرناس کہتے ہیں جو مغلدور سے لیا گیا تھا نمبر چھے شاء اللہ دیتا غار شاء اللہ دیتا غار اسلام آباد میں مرگلہ پہاڑوں کے دامن میں واقعہ ایک تاریخی گاؤ شاء اللہ دیتا میں واقعہ ہے جو ہزاروں سال پرانا ہے اس غار کو بدھ غار بھی کہا جاتا ہے یہ غار شاء اللہ دیتا کے مزار کی قریب واقعہ ہے یہاں کی غاریں چوبیس سو سال پرانی ہے اور اس غاروں پر بدھ مت کی نقص موجود ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ معادم ہو رہے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہاں سے عظیم شخصیات کا گزرا ہوا اور یہ سرائی کے لئے بھی استعمال ہوتی تھی یہ جگہ اسلام آباد کے مشہور ترین جگہوں میں سے ایک ہے اور اس سے اسلام آباد کا پوشیدہ مقام بھی سمجھا جاتا ہے سیاہ اس جگہ کی قدرتی خوبصورتی کو بھی پسند کرتے ہیں اس جگہ سے ایک گھنٹے کے مسافت پر ایک کون اور ایک مزید ہے جہاں جیسے شہاب الدین غوری نے بنایا تھا سیاہ آتے ہیں اور انتہائی پرسکون ماحول میں قدرتی حسنتیں جو تو فندوز ہوتے ہیں نمبر ساتھ لیک ویو پارک لیک ویو پارک اسلام آباد کی خوبصورت ترین مقامات میں سے ایک ہے لیک ویو پارک راول جیل کے کنارے واقعہ ہے اس پارک میں دنیا کا تیسرا سب سے بڑا پرندوں کا پنجرہ ہے پارک راول جیل کے خوبصورت منظر پیش کرتا ہے اس میں ایک سویمنگ پول کشتیرانی کا میدان گرسواری کا حجوم مچھلی پکڑنے کا علاقہ اور پینڈ بال کے میدان ہیں مسافر روڈ ٹرینے اور موٹر بورٹ تفریقے دوسرے ذرائع ہیں نمبر آٹھ مارگلہ ہیز مارگلہ کی پہاڑوں کا شمار اسلام آباد میں سیر کے لیے بہترین مقامات میں ہوتا ہے مارگلہ پہاڑوں کی جنگل میں مختلف مقامات سے آٹھ ہائیکنگ ٹریز ہے یہ پکڑنڈیا مکمل طور پر سرسبز درخت و پودو اور پتروں سے ڈکی ہوئی ہے مختلف قسم کے پرندوں اور جانوروں کا قدرتی مسکن سیاہوں کے لیے ششم کشا ہے ٹرین نمبر تین اور پانچ اسلام آباد کے سب سے مشہور اور پرانی پکڑنڈی ہے مارگلہ کی پہاڑ چٹان کو پیمانی کے لیے مطلوبہ مقامات ہے وہ شہر کے بارے میں بہت خوبصورت بسرت فرہم کرتا ہے نمبر نو پاکستان آرمی میوزم پاکستان آرمی میوزم اسلام آباد کے اہم سیاہتی مقامات میں سے ایک ہے جس میں پرکس نمونے شامل ہے اس میں وہ نمائشی حال ہے جو ایک قدیم ملک کی ہزاروں سال کی تاریخ کو آج تک دکھاتے ہیں بندو کو تلواروں سے لے کر روسی میزیل سسٹم تک فوج سے متعلق ہر چیز آپ کے لیے موجود ہے نمبر دس آیوب نیشنل پارک آیوب نیشنل پارک یا آیوب پارک تاریخی طور پر ٹوپی رکھ کر کے نام جانا جاتا ہے یہ راولپنڈی سے چار کلومیٹر کے فاصلے پر واقعہ زیرو پوائنٹ سے تقریبا ہے اور اس طرح اسلام آباد کے رہائشو کے لیے آدھے گھنٹے سے زیادہ کیر ٹرائونگ نہیں ہے یہ پارک پاکستان کا سب سے بڑا نیشنل پارک ہے اور تقریبا ایک اکڑ پر مفید ہے آیوب پارک کے بہت 2300 مشہور پکنک پوائنٹ ہے پارک میں بچوں اور بڑوں دونوں کیلئے بہت سے پرکشش مقامات فرام کیے گئے ہیں یہ پارک جنگل گنڈم کی میزبانی کرتا ہے بچوں کیلئے ایک تفریح پارک جس میں خوبصورت جانور اور پرندوں کا نایاب زخیرہ ہے جو کولی فضاء میں رکھی گئی ہے یہ علاقہ شیر زیبرا مور ہنس اور ٹرکی وغیرہ کی پرجاتوں کی ترجیحات کے مطابع زمین کرتری کی گئی ہے جنگل کی بادشاہی میں بچوں اور بڑوں کے لیے بہت سارے دلچفت سواریاں ہیں اس کے علاوہ ایوب پارک میں بڑے باغات کشتیرانی کی سہولت کے ساتھ ایک چلتی جھیل ایک کلہ ہوا ٹیٹر ایک گارڈن ریسٹورنٹ بھی ہے یہ پارک نایاب نواتات اور سمندری حیات کے لیے بیش مقامی ہے مختلف نایاب مچھلیوں اور دیگر سمندری حیات کا گھر ہے پارک میں پائے جانے والے جھیل میں وٹر لے دے اور دیگر مختلف صورتی پانی کو پودھ اور اس پارک میں پاکستان کے تمام بڑے لیڈروں اور ہیرو کے نقشنگار بھی شامل ہے یہ ریاست متحدہ میں جنوبی ڈاکوٹا کے بہار رشمور کے نقل ہے